کہاں سے لاؤ گے کچھ بھی کہنے کے لئے مو میں زبان کہاں سے آئے گی تمہارے ایک مزاق تھا مزاق ہے اور مزاق ہی رہے گا التمش کے کردار کی زمانت میں نہیں لے سکتا ٹکر رتبہ تم جب چاہو مجھے چھوڑ سکتے ہو عزت اور غیرت کا پاس ہر حال میں رکھے گی احمد کرو کہ میں تمہارے عزت وہی زبان استعمال کروں لے تم میرے ساتھ کر رہے ہیں ساری زندگی دے رتبہ کے باپ کے ٹکروں پر پہلے ہو خوشی ردبہ ادنی چال تو چلتی ہے اور اپنے پلین کے مطابق التمش کو روٹ پلانے کی پوری تیاری کر چکی ہوتی ہے لیکن کہ التمش ایسا کر پائے گا ردبہ کو پانے کے لئے دوسری جانبہ اس کا خرشید کو فون کر کے کہتی ہے کہ تمہارے بیوی التمش کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی اور تم منع بھی کیسے کر سکتے ہو کیونکہ تم سارے عمر مہر علی خان کے ٹکڑوں پر پہلے ہو تم میں اتنی ہمت نہیں ردبہ خرشید سے کہتی ہے کہ جب تم چاہوں مجھے چھوڑ سکتے ہو ردبہ اور خرشید کی باتیں مہر علی خان سنتا ہے اور اس سے برداش نہیں ہوتا اور ایک بار پھر اسے دل کا دورہ پڑتا ہے رودنگ مہر علی خان سے کہتی ہے کہ التمش کو صرف آپ ہی لگام لگا سکتے ہیں ردبہ اپنی کیے پر بہت شرمندہ ہوتی ہے کیونکہ ایک بار پھر وہ اپنی بابا کا بروسہ توڑتی ہے کیا التمش اپنی ساری پروپٹی ردبہ کے نام کرنے کے بعد کیا ردبہ خرشید کو چھوڑ دے گی یا وہ خرشید کا ساتھ دے گی کس حد تک ردبہ التمش کو برباد کرے گی یہ دیکھنے اور جاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے